موسیقی 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 تو سب سے پہلے میں نے شکرکندی لے لی تھی اس کو اُبال لیا تھا اور چاپ کر لیا تھا اس طرح سے جیسے دکھایا آپ کو اور تقریباً یہ ایک اپ شکرکندی ہے اس طرح سے اس کو میں نے کیوگز میں کاٹ لیا ہے اور اب اس کے اندر شامل کریں گے اور انجس مالٹا ہے یہ اور یہ نا میٹھا والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کھٹا میٹھا ہوتا ہے نا وہ والا استعمال کرنے میرے پاس وہ تھا نہیں میرے پاس یہی پڑھاوا تھا تو میں نے یہی اس کے اندر ڈال دیا تو اب اس کے اندر ڈالیں گے جی ایک کپ اُبلے ہوئے کالے چنے اور جب آپ نے چنے اُبال لے ہیں تو اس میں نمک لازمی ڈال لینا ہے میں نے نمک ڈال کر چنے کو اُبال لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے تین ادر کیلے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے دو ٹی سپون چینی اور ایک پورے لیمو کا رس اس کے اندر میں ڈال دوں گی لیکن اگر آپ کے پاس کھٹے میٹھے والے مالتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لیمو کا رس اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے اگر میٹھے والے ہیں تو ڈالیں گے ورنہ نہیں ڈالیں گے تو میرے پاس جو مالتے تھے وہ میٹھے تھے تو میں نے اس لیے اس کے اندر لیمو کا رس ڈال دیا ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کر چاٹ مسالہ اور اچھے سے ان سب چیزوں کو کر لیں گے مکس تو بہت ہی آسان اور بہت زیادہ ہیلتھی اور مزیدار شکرکندی کی چاٹ ریڈی ہے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ لوگ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹ کر کے بتائے گا کیسی لگیا آپ کو ریسپی بائی